جو عذاب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے گیا ہوں این آئی و ایس کلاس ٹین سماجی سائنس یعنی سوشل سائنس کا سبق نمبر دس اور اس کے وہ امپورٹنٹ سوال جو پیپر میں اکثر آتے ہیں اگر آپ کو جو ہے نوٹس کی پی ڈی ایف کی شکل میں چاہیے تو وہ بھی آپ ہم سے آسل کر سکتے ہیں کسی بھی سبجیک کی فیلال میں آپ کو پڑھا رہا ہوں پہلا سوال ہے ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں بارش کی تقسیم بہت غیر مساوی ہے بہت غیر مساوی کو مطلب ہوتا ہے مطلب ایک جیسی نہیں ہے کبھی کہیں بہت زیادہ ہے کہیں بالکل ہی نہیں ہے کہیں سوکھا پڑھا ہوا اسے بولتے ہیں غیر مساوی اس کا جواب ہے جب مونسون کی ہوایے ساحل سے داخل ہوتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ بارش ہوتی ہیں جب وہ وستی علاقے یا شمالی علاقے تک پہنچتی ہیں تو وہ خوشک ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں کم بارش ہوتی ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر دو آب و ہوا اور موسم میں فرق کریں آب و ہوا اور موسم میں فرق کریں آب و ہوا کیا ہے اور موسم ایک لمبے عرصے تک تیس چالیس تک سے زیادہ اسٹی حالات اور تغیرات کا مجموع آب و ہوا کلاتا ہے کسی بھی وقت ماحول کا خوشک حالات کو موسم کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر تین کہ سردیوں کے موسم کی کوئی چار خصوصیات بتائیں بیسے ہی آپ جو اپنے الفاظ میں ہی بتا سکتے ہیں سردیوں کے موسم کی چار خصوصیات تو فیلال میں آپ اس سوال کے حساب سے بتایا جو ہندوستان میں دسمبر سے فروری تک کے عرصے کو سردی کا موسم کہا جاتا ہے جیسے فروری ہے فروری پورا ختم ہوگا ہے اب تک یہ سردی ہے جبکہ جنوری سرد ترین مہینہ ہے اور جنوری جو ہے وہ سب سے تھنڈا مہینہ کیا لاتا ہے اس بار شمالی ہندوستان کا درجہ حرارت بارہ سے پندرہ سیلسیز ہے سردیوں میں ہمالیہ کی اونچی ڈھلانوں پر برف پڑتی ہے اس وقت شمالی مشرقی تجارتی ہوایاں چلتی ہیں تم ان لاتوں میں اس وقت ان ہواوں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے سردیوں میں شمالی اور شمالی مغربی ہندوستان میں تھنڈ آم ہے اور آپ کو جو موسم سردی کو چار خصوصی آدم اپنے پاس سے بتا دیں جو ہی تھنڈ پڑتی ہے اور جو بھی چیز ہوتی ہے گرمیوں کے موسم کی کوئی اہم خصوصیات درج کریں گرمیوں کے موسم کے بارے میں بتا لیں کہ مارس سے مہی تک کے عرصے کو گرمی کا موسم کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی ویسے تو دلی میں آٹھ مہینے رہتی ہے گرمیوں کے موسم کی خصوصیات درج جیل ہے گرمی کے موسم میں ہندوستان کے مغربی حصے میں جزیرہ نمائے ہندوستان کے وسط میں درجہ حرارت زیادہ ہوتی ہے اس موسم میں ہندوستان کی شمالی میدانی علاقوں میں دوپہر کے بعد گرم اور خوشخواہ چلتی ہیں اس وقت شمالی مغربی ہندوستان میں دھول کے طوفان چل رہے ہیں مطلب دھول بغیرہ بہت زیادہ رہتی ہے سوال نمبر پانچ ہے کہ ہندوستان کی آب و ہوا کو متاثر کرنے والے عوامل کے نام بتا ہے مطلب آب و ہوا کو کونسی چیزیں ہیں جو ہندوستان کی متاثر کرتی ہیں تو اس کا جواب ہے ہندوستان کی آب و ہوا کو متاثر کرنے والے عوامل درج زیل ہیں سب سے پہلے جگہ جگہ بھی آب و ہوا کو متاثر کرتی ہیں مثال کے دروہ دلی میں آ جائے آگے آب و ہوا گرم ہے یہاں پہ آپ کی جو یہ متاثر کریں گے کشمیر چلے ہیں ہاں کی چھنڈی ہو جائے ہیں سمندر سے دوری آنکھیں الگ ہوگی ستے سمندر سے اچھائی سمندر کے اچھائی کی طرف آ جائے ہیں پہاڑی سلسلے وہاں الگ ہوگی ستے ہواوں کی سمندر اوپری ہوا کا دھارے اوپر کی طرف آلگ ہوا چلتی ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر چھے جیٹ سریٹم سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا جواب ہے ستے ہواوں کے علاقہ علاوہ طاقتور ہواوں کی دھارے ہیں جنہیں جیٹ سریٹم کہتے ہیں ہندوستان میں کتنے موسم ہوتے ہیں اگلا سوال ہندوستان میں بنیادی طور پر چار قسم کے موسم پائے جاتے ہیں وہ یہ ہیں سردیوں کا موسم دسمبر سے فروری گرمی کا موسم مارچ سے مائی یہ ساتھ میں لکھے گا اور جنوبی مغربی مونسون کا موسم جنوری سے ستمبر مونسون کے موسمی پیچھے ہٹنا اکتوبر سے ستمبر یا نومبر ستمبر نومبر تک چلتا ہے اگلا سوال ہے ایک نمبر یا دو نمبر میں آسکتا ہے لو کسے کہتے ہیں سب ہی جانتے ہیں گرم ہوا کو لو کہتے ہیں لیکن ہم بھائی گرم ہوا کو لو یہ بھی نمبر ملے گا لیکن آپ کو اس طرح سے لکھنا ہے گرمیوں میں ہندوستان کے شمالی میدانی علاقوں میں دو پہر کے بعد خوشک اور گرم ہواے چلتی ہیں انہیں لو کہا جاتا ہے جو خوشک اور گرم ہواے ہوتی ہیں مختصر یہ کہ گرمیوں کے موسم میں چلنے والی گرم ہواے لو کہلاتی ہیں پس یہ لکھ دیں اگلا سوال ہے سوال نمبر نو کہ خلیج بنگال میں سمندری دوپان کب بنتے ہیں تو اس کا جواب ہے اکتوبر کے آخر میں درجہ احرارت گرنا شروع ہو جاتی ہے راتیں خوشگوار ہونے لگتی ہیں اس وقت شمالی مغربی ہندوستان کا کم دباؤ کا علاقہ خلیج بنگال میں منتقل ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں خلیج بنگال میں توفانی توفان بنتے ہیں مونسون کی آمد سے کیا مراد ہے مطلب کیسے پتہ لگتا ہے کہ مونسون آگے جون کے پہلے ہفتے میں کیرلا کے ساحلی ہلاکوں حصوں سے نمی سے بھری ہوایں اچانک ملک میں داخل ہوتی ہیں اور گرد چمک کے ساتھ بھاری بارش کا سبب بنتی ہیں اس طرح رینج چینل ہواوں کو اچانک آمد کو مونسون کی آمد کہا جاتا ہے سوال نمبر دس ہے آپ کلیسکھا کو کیا سمجھتے ہیں اس کا جواب ہے موسم گرمہ کے آخر میں مغرب بنگال اور آسام میں بجلی کے ساتھ بھاری بارش ہوتی ہے اس بدنام شکل کی وجہ سے یعنی اس خراب شکل کی وجہ سے انہیں مغرب بنگال اور آسام کا کابسیخہ کا بے ساکھی کہا جاتا ہے آم کی بارش سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے باروہ ہے کیرلا اور کرناٹک کے سائلے اسوں میں موسم گرم کے آخر میں مونسون کا آغاز سے پہلے تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہوتی ہے اسے آم کی بارش کہتے ہیں تیروہ سوال ہے سوال نمبر تیرہ کہ ویسٹن اور ڈیسٹ پینس کیا ہے نورت ویسٹن ڈیسٹ پینس وہ کم پریشر ایسے علاقے ہیں جو بسے سوندری علاقے میں سے نکلتے ہیں مشرق کی طرف پاکستان کے عبور کرتے ہوئے ہندوستان میں ہماشل پردیش تک پہنچتے ہیں اور شمالی ہندوستان میں اور مغربی ہماشل پردیش میں سردیوں کے سالوں کا سبب بنتے ہیں اور موسمی حالات کو متاثر کرتے ہیں اگلا سوال ہے مونسون گرد کیا ہے اور یہ کیسے ترقی کرتا ہے جب ہوا زیادہ درجہ حرارت سے گرم ہونے لگتی ہے اور گرم ہوا کے بڑھنے کی وجہ سے اس علاقے میں ہوا کی کم دباؤ والے علاقے کو مونسون لو پریشر گرد کہتے ہیں اس کا مہور مغرب میں جیکس میر اور مشرق میں بالا سور ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ایک تھوٹی سی ویڈیو اس میں چودہ سوال سے پسند آئی ہوگی اگر آپ ہم سے کلاسز لینا چاہتے ہیں تو میں نے ایک طرح سے پڑھ کے سنا دیا اور ہلکا پھلکا سمجھا دیا لیکن آپ اچھے دریش اگر ہم سے سمجھنا چاہتے ہیں یا نوٹس چاہتے ہیں یا پریکٹیکل آسائیمنٹ بنوانا چاہتے ہیں یا آپ کو ہیلپ گائیڈ چاہیے ہیلپ بک چاہیے تو ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی آپ کو ڈیلیور کرانا بھارت میں ڈیلیور ہو جائے گا اور اس کے چارجز ہی سنگے ہر ویڈیو پسند آتی ہے ہماری اردو میں تو پلیز لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ہمارے ساتھ چڑے رہیے شکریہ